اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی لف سٹوری خراب کری ہوگی اور کتنے لوگوں کی جان لی ہوگی امیر گھرانے اور امیر پریبار سے آنے والی رادکہ اور ایک محض معمولی سے پریبار سے آنے والا حلوائی کا بیٹا شام جب ان دونوں میں پیار ہوتا ہے تو شام کلیر ہی بتا دیتا ہے رادکہ کو کہ میں تمہاری طرح امیر نہیں ہوں بہردی سیمپل اور گریب پریبار سے ہوں اس کے بعد بھی رادکہ اسی سے ہی پیار کرتی ہے وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ شام کی طرح اس سے کوئی دوسرا پیار نہیں کرے گا اور یہی بات شاید اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی یہ شاید سمجھنا نہیں چاہتے اس لئے اس کی جبردستی شادی کرانے کوشش کرتے ہیں مگر جب معصومیت میں لیے گئے فیصلے اور بادے نبھانے کا وقت آتا ہے تب ہی پیار کی اصلی پریقشہ ثابت ہوتی ہے ہم اکثر یہ چھوٹے چھوٹے کنفیزنز کو دھرم سنکٹ کا نام دے دیتے ہیں مگر رادکہ کے سامنے تو ایک بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے اسے گلت اور صحیح میں سے نہیں دو صحیح میں سے چھوٹنا پڑا